بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں رانا عبدالواحد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی عبدالواحد خان یوٹیوب چینل تو آپ سب کو اس نئی ویڈیو کے ساتھ اس چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں دوستو آج آپ کے لئے لے کے آئیں جی چھے ٹریکٹر برائی فروخت اور مناسب ریڈ کے اندر ہوں گے انشاءاللہ سارے ٹریکٹروں کی میں آپ کو واضح کر کے کنڈیشن چیک کروا دوں گا اس کے بعد ان کی پرائیس موبائل نمبر ایڈریس وغیرہ مکمل انفرمیشن آپ کو ویڈیو کے اندر مل جائے گی سارے ٹریکٹروں کے ایک ایک کر کے میں آپ کو ان کی کنڈیشن دکھاؤں گا ساتھ ساتھ ان کی پرائیس وغیر آپ کو حضرت شیئر کرتا جاؤں گا ان کے اندر جی فیئٹ چھے سو چالیس بھی ہیں اور اُسس بھی ہے دیوائے یہ ہے جی جونڈیئر سات سو بیس بھی ہے تو آئیے میں کنڈیشن چیک کرواتا ہوں سب سے پہلے دوستو میں آپ کو ریویو کرواتا ہوں جی یہ فیئٹ ہے چھے سو چالیس موڈل ہے 1978 موڈل ہے کنڈیشن چیک کروا دیتا ہوں میں آپ کو یہ آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں جی فرانٹ والے ٹائر یہ فرانٹ والے ٹائروں کنڈیشن ہے ریمو وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جی آپ اس کے شوہ کی کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں یہ آپ نیچے سے دیکھ سکتے ہیں جی اس کی چیسی کی کنڈیشن میں اپنی طرف سے دوستوں کوشش کروں گا کہ اگر مجھے کوئی نقص نظر آئے ہوں میں آپ کو واضح کر کے دکھا دوں یہ نیچے سے میں آپ کو دکھا دوں اس کی واضح کنڈیشن ساری یہ اس کے جی گیر بکسہ وغیرہ سیٹ موڈگارڈ گول موڈگارڈ ہے یہ ڈیش پورڈ اس کا شوہ کی کنڈیشن اوپر والی سائیڈ سے یہ ہے جی اس کے بیک سائیڈ والے ٹائر جو تقریباً 6 سے 7 آنے ٹائر ہیں اور بیچ میں سے جیسے جنرل کے ٹائر پھوٹے ہاتے ہیں اس طرح یہ درادے ہیں اس کے اندر یہ دیکھ سکتی ہیں یہ واضح کر کے میں دکھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو باقی یہ اس کے عریم وغیرہ دیکھ سکتی ہیں اس سائیڈ پہ ہیں تو بیک سائیڈ کی کنڈیشن آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ آپ اس کی ٹوپیں وغیرہ دیکھ سکتی ہیں یہ اس کی لنکیں یہ اس کے ہیں جی موڑی گارڈ سیٹ یہ بیک سائیڈ کی آپ کو میں نے واضح کنڈیشن چیک کروا ہی ہے یہ دوسری سائیڈ کا ٹائر ہے جو تقریباً 5 سے 6 آنے ہے اور یہ ٹائر پھوٹا ہوا نہیں ہے ایسا آپ یہ ریم دیکھ سکتے ہیں باقی جی اس سائیڈ کی کنڈیشن آپ چیک کریں یہ شوہ گرہ کی کنڈیشن ہے یہ نیچے سے اس کا چیسی کی کنڈیشن چیک کر لیں ٹریکٹر کل قابلے کا اچھا نظر آ رہا ہے باقی یہ کنڈیشن ادھر سے چیک کریں اس کی ٹائر فرانٹ والا جو اوورال آپ نے مکمل اس کا ریو کر لی ہے انجن انہوں نے اچھا بتایا کافی زیادہ ٹریکٹر ہوتی ہیں تو پھر ان کو سٹارٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے اس لئے میں کنڈیشن آپ کو اس کی بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اس کا انجن اچھا بتایا کنڈیشن باقی آپ کو میں نے دکھا دی ہے پرائیس ڈیمانڈ ہے جیس کی سات لاکھ پچیس ہزار پر موقع پر اس میں کمی بشی ہو جائے گی اس کے آگے جی میں دوسرا ٹریکٹر آپ کو دکھاتا ہوں جی جون ڈیر ہے سات سو بیس اور مادل ہے جی دو ہزار چھے یہ اس کی شو وغیرہ کی کنڈیشن دیکھ لیں ٹائروں کی کنڈیشن دیکھ لیں پکے ہی آدھے کنڈیشن ہے جی آدھے ٹائر ہیں ریمو وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ٹائر ہیں جی سولہ نو چودہ تیس نمبر کے موڑی گارڈ ہو گئرہ یہ اس کی شو وغی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے جنمن کلر کے اندر ہے یہ آپ دیکھ لیں فرانٹ والی سائڈ اس کی اس کے بعد یہ چیک کریں اس کا چیسی کا کلر یہ آپ واضح چیک کر سکتے ہیں اس کا یہ ڈیزل پامپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر مجھے کوئی ٹوٹ پوٹ ابھی تک نظر نہیں آئی ٹریکٹر صاحب کنڈیشن بھی یہ آپ کنڈیشن چیک کر لیں یہ نیچے سے اپنی طرف سے کوشی کروں گا ہر چیز آپ کو واضح کر کے دکھاؤں سیٹ کی کنڈیشن آپ کے سامنے یہ موڑی گارڈ آپ نے دیکھے ہیں باقی یہ کنڈیشن ہے اس کی یہ ڈیش بورڈ تو اگر آپ نے دیکھ لی ہیں ٹائروں کی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں باقی ہم آگے ہیں ٹریکٹر کی بیک سائیڈ پہ تو بیک سائیڈ پہ اس کا دیکھ سکتے ہیں آپ مکمل ریو کر لیں یہ ٹائروں کی کنڈیشن آپ دیکھیں بیک سائیڈ سے بھی چیک کریں بیک حصہ اس کا دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی اس کا مضبوط بنا ہوتا ہے جونڈیئر کا ٹوپے مگر آپ کو دکھا رہا ہوں میں نیچے والا حصہ ہے یہ بیک سائیڈ آپ نے اس کی مکمل دیکھ لی ہے یہ ہم آگے ہیں اس کی دائیں سائیڈ پہ ٹریکٹر کی یہ ریمو اگر آپ نے دیکھ لی ہیں یہ آپ اس کی کنڈیشن چیک کر لیں پریشر سٹیرنگ ہو تھا یہ یہ ٹریکٹر باقی یہ اس کی کنڈیشن مگر آپ مکمل چیک کر لیں یہ فرانٹ والے ٹائر دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آپ نے اوبرال اس کا مکمل ریویو کر لی ہے اس ٹریکٹر کا یہ کنڈیشن مگرہ میں نے آپ کو دکھا دی ہے اوبرال مکمل اس کا ریویو ہاں میں نے آپ کو کروا دی ہے دوہزر چھے موڈل ہے پنجاب کا نمبر ہے انجن گیری سے کا زبردست ہے پرائس ڈیمانڈ کی اس کی بات کریں تو وہ ہے جی سات لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے موقع پر اس میں کمی بیشی بھی ہو جائے گی اس کے آگے میں آپ کو ریویو کرواتا ہوں یہ فیئٹ چھے سو چالیس موڈل اٹھتر ہے جی اٹھتر موڈل ہے کلر جو ہے اس کا شو کو کیا گیا یعنی کہ اس کلر موڈل میں اس کلر کی ہوتی ہے شو اس کی شو جو ہے وہ سمجھو جی پینٹ ہو گئی ہے اس لئے اس کا کلر چینج ہے بمپر لگا ہوا ہے اس کو فرنٹ والے ٹائر کافی اچھی کنڈیشن میں ہے بیٹ سائیڈ والے ٹائر تقریباً چھے سے ساتھ آنے ہیں کنڈیشن میں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیمو وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی چیسی کی کنڈیشن ہے تکشنگ وغیرہ اس کو یعنی کہ ہوئی ہے اس لئے اس کا کلر چینج ہے یہ اس کا ڈیش بورڈ دیکھ سکتے ہیں یہ موڈ گارڈ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اس کا انجن ہونر نے اچھا بتایا اس کا بیک سائیڈ پہ ہے تو نیچے شکنجہ لگا ہوا ہے یہ آپ چیک کر لیں سمان میں اس کو یعنی کہ شکنجہ نیچے لگا ہوا ہے اور فرانٹ پیس کو بمپر لگا ہوا ہے یہ کنڈیشن آپ نے دیکھ لی ہے تکشنگ وغیرہ آپ اچھی طرح چیک کر لیں یہ ہے جی دوسری سائیڈ کا ٹائر یہ ہے اس کے ریم وغیرہ آپ چیک کر لیں ڈیش بورڈ وغیرہ آپ نے دیکھا ہے گیری سا وغیرہ تو باقی دوستو آپ اس کا یہ چیک کی کنڈیشن وغیرہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بمپر وغیرہ آپ کے سامنے یہ اس کے فرانٹ والے ٹائر یہ اوبرال میں نے آپ کو اس کا مکمل ریو کروا دیا ہے اس ٹریکٹر کی ڈیمانڈ ہے سات لاکھ رپیہ اس میں بھی موقع پر کمی بیشی ہو جائے گی یہ ان ٹریکٹروں کا ریوی ہو گیا اس کے آگے یہ ہے ارسس ارسس ہے کامل ریویو کروا دیتا ہوں چھاتے دیکھ سکتے ہیں اچھی لگی ہوئی ہے شوہو کی کنڈیشن بھی آپ کے سامنے ہے باقی یہ چیسی کی کلر یہ جنمن کلر کے اندر یہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیزل پامپ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے فرانٹ والے ٹائر دیکھ سکتے ہیں اور یہ بیک سائیڈ والے ٹائر جو بلکل نیو ٹائر ہیں پاور کمپنی کے ٹائر چڑے ہیں بارہ چار اٹھائیس نمبر ٹائروں کا ریمو وغیرہ زبردست ہیں یہ کنڈیشن آپ نے دیکھی ہے باقی یہ گیر بکسہ وغیرہ سیٹ ڈیش بورڈ اس کے علاوہ اس کے موڑی گارڈ بیک سائیڈ پہ آئیں تو یہ ادھر سے آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں لنکے وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ٹریکٹر اچھا ہے کام کرنے والا کافی دوست ارسس کے بارے میں بھی پوچھتے رہتے ہیں اس لئے یہ ارسس بھی بیچ میں شامل کر لیا باقی یہ بیک سائیڈ پہ آپ نے دیکھا ہوک لگی ہوئی ہے اور سیٹ وغیرہ دیکھی آپ نے ہوک رچھاتے یعنی دو چیزیں اس کے ساتھ سمان میں یہ اس کا ریم ہے بائن سائیڈ یہ بھی ریم بلکل صاف ہے اس کے علاوہ جی ہم آگئے اس کے چیزی کی کنڈیشن آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ ٹائر دیکھ سکتی ہیں یہ آپ اس کے شو کی کنڈیشن وغیرہ اور اس سائیڈ پہ یہ گیر بکس ہوکی ہو گیا پہلے میں آپ کو نمبر نوٹ کروا دیتا ہوں 0-347-144-74-74-4-4-4-4-1 اس نمبر پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے ان میں سے کوئی بھی ٹائرکٹر آپ کریدنا چاہیں لوکیشن ہے جی ان کی ملتان اور اس ٹائرکٹر کی ڈیمانڈ ہے جی سوہ پانچ لاکھ روپے موقع پہ اس میں کمی بیشی ہو جائے گی پنجاب کا نمبر لگا ہو ہے سارے ٹائرکٹر کو کنڈیشن وغیرہ دیکھ لی چھوٹے ٹائرکٹر چھوٹا ٹائرکٹر ایک اور ایک ادھر باقی یہ بڑے ٹائرکٹر ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بڑے ٹائرکٹر بڑے ٹائرکٹر تھوڑے ریٹوں میں چھوٹے ریٹ میں باقی یہ کنڈیشن وغیرہ آپ نے دیکھ لی ہے چیک کر لی ہے ڈیٹیل آپ کو دے موبائل نمبر بھی آپ دے دیا امید کرتے ہیں کہ ٹائرکٹر کی مکمل ڈیٹیل آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو ان میں سے جو بھی کوئی دوستر جو ٹرکٹر بھی خریدنا چاہئے نمبر آپ دے دیا اس پر اپنے رابطہ کرنا لوکیشن مگر آپ کو بتا دی امید کرتے ہیں کہ ٹائرکٹروں کے مکمل ڈیٹیل آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جو نیکس ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ رہیں ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک کے